بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا اندازہ آپ کو ابھی ہو جائے گا کچھ دیر میں کہ وہ میں کس لحاظ سے کہہ رہی ہوں بڑی عید آنے والی ہے اور جس کو بکرہ عید کہا جاتا ہے اور ہر بندہ جو ہے قربانی نہیں کرتا بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالی نے صاحب حصیت نہیں کیا ہوتا کہ وہ قربانی کریں تو جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ تو اپنی پسند کے حصے رکھ لیتے ہیں اور ان سے کچھ خاص چیزیں بنائی جاتی ہیں جن کے لیے گوشت بھی خاص قسم کا ہوتا ہے اور جو ہمارے بہن بھائی قربانی نہیں کر سکتے وہ جو ہے وہ بچارے اپنا دل میں حسرت لے کے بہہ جاتے ہیں کہ جی اگر ہمارے پاس گوشت کا یہ حصہ ہوتا تو ہم یہ پکاتے اور وہ پکاتے تو یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے میری یہ ریسپی آپ لوگ دیکھیں گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ میری ریسپی ان بہن بھائیوں کے نام ہے جو کہ قربانی نہیں کر سکتے تو جی ان کو گوشت تو ملتا ہے ہمارے دوسرے بہن بھائی جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کا تو گوشت تو ان کو مل جاتا ہے لیکن ویسا گوشت نہیں ہوتا جیسا کہ چاہیے ہوتا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں آج میں لیکھا ہی ہوں گوشت کو نہاری کے انداز میں کیسے پکائیں تو گوشت کے لیے نہاری کے لیے تو آپ سب کو پتا ہے کہ بونگ کی ضرورت ہوتی ہے کچھ خاص حصے ہوتے ہیں گوشت کے تو لیکن وہی بات کہ سب کے پاس تو بونگ نہیں ہوتی تو آپ میرے بہن بھائی باقی جو ہیں وہ پریشان مت ہوں تو آپ آم نارمل گوشت کو بھی نہاری کے انداز میں پکا سکتے ہیں بلکل ویسا ہی ذائقہ آئے گا جیسا کہ نہاری کا ہوتا ہے ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے آپ ایک دفعہ عزما کر دیکھئے گا تو چلیے میں اپنے بہن بھائیوں کو زیادہ انتظار نہیں کرواتی تو یہ ہم نے گوشت لیا ہے آم گوشت ہے بلکل ٹھیک ہے اس کو دھوک اچھی طرح صاف کر لیا ہے اور آم سی ہڈیاں ہمارے پاس موجود ہیں ضروری نہیں ہے کہ مکھ والی ہڈی لیں گوڑا اس کا جو گھٹ ہوتے ہیں وہ لیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے آم ہڈیاں لینے ہیں اور آم گوشت لے لینا ہے دھوکر اچھی طرح اس کو نچوڑ لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے کٹنا ہے پیاس لیسے نگرک کا بنا لینا ہے پیسٹ اور اس کے علاوہ ہم نے ٹیماتروں کو کش کر لیا آپ جانتے ہیں کہ میں ٹیماتر جو ہوں فریز کر دیتی ہوں اور یہی بہتر طریقہ ہے تو اس کو میں نے کش کر لیا ہے جو کہ بلکل آرام سے گھل جاتے ہیں اور تھوڑی سی دہی بھی لے لیا ہے مسالہ کی کونٹیٹی تھوڑی زیادہ ہوگی لیکن یہ اتنی مسالے نہیں ہیں جو کہ ریل والی نیہاری میں ڈالے جاتے ہیں اس سے تھوڑے سے کم ہے کیونکہ میں نے ریل والی نیہاری جب میں بتاؤں گی تو اس میں بھی صحیح والے مسالے ڈالیں گے تو اس میں ہم نے لیا ہے ہسوڑے زائی کا نمک سوکھا ہوا پاؤڈر دھنیا ہے اور ہسوڑے زائی کا مرچ لے لیا ہے نمک اور مرچ کے اتناسو آپ اپنے مرضی سے رکھ سکتے ہیں اپنی پسند کے مطابق ہلدی پاؤڈر لے لیا ہے پسا ہوا گرمسالہ ہے سونف کو کوٹ لیا ہے موٹا نہیں کوٹنا تھوڑا باریک کوٹنا ہے بلکل باریک کش بھی نہیں بلکل باریک کش بھی نہیں بنانا سونف لے لیا ہے ہم نے اس کو کوٹلے ہے اچھے طریقے سے کالا زیرہ لیا ہے کالا زیرہ کی اپنی ایک اہمیت ہے اپنی خوشبو ہے تو اس کو اگنور مت کیجئے گا کالا زیرہ لازمی ڈالیے گا کالے زیرہ کو بھی ہم نے پیس لیا ہے اس کے علاوہ جی یہ سفید زیرہ ہے سفید زیرہ کو بھی ہم نے پیس لیا ہے اب آپ کے کالا سفید زیرہ جی یہ دونوں ڈالنے ضروری ہیں ان کے علاوہ ایک شاہ زیرہ بھی ہوتا ہے وہ میں اپنی اگلی کسی ریسیپی میں بتاؤں گی تو ہم نے سفید اور کالے زیرہ دونوں کو پیس لیا ہے سونف کو بھی پیس لیا ہے اور موٹا موٹا کرش کیا ہے ہم نے سکھا دھنیا یہ تھوڑا سا لیا ہے جو سابت دھنیا ہوتا ہے اجوائن ہے وہ بھی ہم نے ایک چھٹکی دو چھٹکیاں جو ہیں ان کو اس کو پیس لیا ہے جائفر لے لی ہے ہم نے تھوڑی سی اور جاویتری ہے سوری جاویتری لے لی ہے ہم نے اور یہ جو ہے یہ بھی ایک مسالہ ہے یہ بھی ہم نے لے لیا ہے جو ضروری ہے اس کے لیے تو ہماری زبان میں اس کو سملی کہا جاتا ہے آپ پنسالی سے جا کر یہ لے لی جگہ آپ کو مل جائیں گی اور اس کے علاوہ ہم نے دیکچی میں گھی ڈال کر جو ہے وہ رکھ دیا اب ہم اس میں پیاس ڈالتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں دیکھیں جی پیاس براؤن ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ہم نے پیاس براؤن کریں گے اچھے طریقے سے اور یہ ہم نے لیمو لے لیے ہیں اس کو میں نے پانی میں بھی گویا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ کے پاس سب چیزیں موجود ہیں ابھی جب میں نے فریچ کولا مجھے لیمو کی ضرورت تھی اس ریسپی کے لیے تو لیمو مجھے نہیں ملے فریش لیمو نہیں تھے سوکے تھے لیمو یہ دیکھیں تو اس کے لیے میں نے اس کو پانی میں ڈبو دیا ہے یہ ابھی بلکل تازے فریش ہو جائیں گے نرم ہو جائیں گے بلکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی کسی بھی ریسپی کے لیے کہ اگر یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہے تو ریسپی نہیں بنے گی اگر ایک چیز آپ کے پاس نہیں موجود تو کوئی بات نہیں ریسپی بن جائے گی آپ کوشش ضرور کیجئے اور اس کے لیے ہری مرچیں ہیں ابھی اس کو ہم باریک باریک کٹیں گے اسے ہم گارنش کریں گے لیمو اور مرچوں سے یہ اس میں ہم شامل نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی دیکھیں پیاز ہو رہی ہے براؤن ابھی اس کو ہونے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز اچھی طرح سے براؤن ہوگی ہے یہ دیکھیں اس کے خوشبو آنی شروع ہوگی ہے اس کا کچھا پان ختم کرنا ہے ہم نے لسن ادھرک کے پیست کا لسن کی اپنی ہی خوشبو ہوتی ہے بہت ہی مزدار بہت جائکے دار دیکھانے کا دلکت ہے اور اب ہم یہ پیست co ہے ہم ہمارے پاس بنا ہوا بنا ہوا تمام کریں گے اس میں چاہیے ہم چلائیں گے ملتے ہیں۔ ملتے ہیں۔ دہی ہے۔ اس کو شامل کریں۔ ایسے بنایے گا یہ ریسپی ان لوگوں کے لئے ان بہن بھائیوں کے لئے یہ ریسپی جن کے پاس جو خربانی نہیں کرتے جن کے پاس اس طرح کا گوشت نہیں ہوتا جس طرح کا ان چیزوں کو چاہیے ان ریسپی کے لئے ہونا چاہیے تو یہ ریسپی میری ان بہن بھائیوں کے نام ہے تو یہ میری بہن بھائی بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی لگے گی ان کو اور یہ ہم نے شامل کیا ہے دہی کو ہمارے پاس یہ جو مسالہ جات ہیں یہ سارے آپ نے دیکھ لئے نمک میرچ کالا زیرا سفیز زیرا سو اجوائن اور سابود دھنیا پیسا ہوا اور دوسرا دھنیا پیسا ہوا پاورڈر دھنیا جیویتری ہے ہمارے پاس ہلدی ہے گرم مسالہ پسا ہوا یہ سب چیزیں ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ایک دفعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو دوبارہ سے یاد ہو جائیں میری ویڈیو کو پیچھے کر کے آپ کو دیکھنا نہ پڑے دیکھئے میں آپ لوگوں کتنا خیال کرتی ہوں تو آپ لوگ بھی میرا خیال کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستوں سے بھی شیئر کرتے رہا کیجئے اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے مسالے کو الحمدلللہ جی مسالہ بہت اچھا سا بھون چکا ہے بہت اچھا مسالہ بھون ہے اب ہم اس میں گوشت اور ہڈیاں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ساری ڈال دی اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے فرائی کریں اس کو بھونیں گے خوشبو بہت مزے کی آرہی ہے اس میں جو مسالے شامل کیے ہیں وہ کوئی آم مسالن میں ڈلنے والے مسالے نہیں ہیں وہ نہاری والے مسالے ہیں تو یقین کیجئے کہ بہت مزے کی خوشبو آرہی ہے کاش میں آپ کو اس کے خوشبو محسوس کروا سکتی اس وقت لیکن جب آپ خود بنائیں گے تو آپ خود محسوس کر لیں گے اور ضرور بنائیے گا یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی ریسپی اس کو اچھے طریقے سے گوشت کو بھوننا ہے الحمدلللہ جی اچھے طریقے سے بھوننا ہے یہ دیکھئے اس نے اوائل بھی چھوڑ دیا ہے یہ دیکھئے بہت اچھا سا مسالہ بنا ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں پانی اور پانی ہم اتنا شامل کریں گے کہ ہم نے اس کو چھوڑنا ہے چار سے پانچ گھنٹے یا چھے گھنٹے کے لیے تو ہم نے اتنا پانی شامل کرنا ہے کہ یہ آستا آستا پکتا بھی رہے گوشت بہت اچھے طریقے سے گل جائے اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے جتنی گریوی جتنا ہم نے اس کو رکھنا ہے اور آپ کو پتا ہے نیہاری کی گریوی کتنی ٹھک اور اس کی کتنی ٹھکنس ہوتی ہے یہ آپ کو اچھی طرح بتا ہے اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے کتنا پانی اس میں ڈالنا ہے تو ہم نے اتنا پانی ڈالنا ہے اور اس کو بلکل ہلکے فلیم پر ڈھک کر چھوڑ دینا ہے چار سے پانچ گھنٹے تک لیکن اس کے علاوہ یہ بکرے کا گوشت ہے اس لئے میں نے آپ کو چار سے پانچ گھنٹے بتایا ہے لیکن اگر آپ گائیں یا بیل کا گوشت لیں گے تو آپ کو کم از کم چھ گھنٹے سے چھوڑنا پڑے گا اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کو رات کو جڑھائیں اور صبح کو نیہاری تیار ہو جائے گی تو یہاں اگر آپ نے رات کے کھانے میں اس کو شامل کرنا ہے رکھنا ہے اس ڈش کو تو پھر آپ صبح کو رکھیں اور رات کو تیار ہو جائے گی لیکن اس کے علاوہ ہم نے اس کو تقریباً دو یا دھائی گھنٹے بعد ہم نے اس میں آٹا شامل کرنا ہے اس کو ہم دوبارہ کھولیں گے لیکن ابھی ہم اس میں ڈھاک کر اس کو اور چھوڑ دیتے ہیں بلکل لائٹ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ٹائم ہو گیا ہے کہ ہم اس میں آٹے کو گھول کر ڈالیں تو ہم نے آدھا کپ آٹا لے لیا ہے اب اس کو پانی سے پتلا سا گھولیں گے اچھی طرح اس میں کوئی گوٹھلی نہ پڑ جائے یہ دیکھئے گا بلکل اچھی طرح اس کو پتلا سا ہم نے بنا لینا ہے پیسٹ اس کا اور بلکل پتلی رکھنی ہے ہم نے گھٹلی کا خیال رکھنا ہے کہ گھٹلی نہ پڑے اس میں ٹھیک ہے جی یہ پیسٹ تیار ہو گیا ہے ہمارا اب یہ دیکھئے جی ہمارا جو سالن ہے وہ تقریباً دھائی سے تین گھنٹے پک چکا ہے اب لیکن آٹا ڈالنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے آٹا ڈالنے سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کی تری ہے یہ ہم نے ساری نکال لے نہیں ہے اس کو کسی برطن میں نکالنا ہے تاکہ اس کے جو آٹا ڈالنے کے بعد سارا چکنائی چوس لیتا ہے تو ہم نے اسی لئے اس کو پہلے سے نکال لینا ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا نہاری کی دکانوں پہ جب آپ نہاری لینے جاتے ہیں تو وہ الیدہ سے چکنائی ڈال کے اوپر سے تری ڈال کے دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے نکال لی ہوتی ہے پہلے سے تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے کہ ہم نے اس کو چکنائی کو جو ہے اس کے اوپر جو تری آ چکی ہے وہ ہم نے ساری نکال لے نہیں ہے باہر پھر ہم نے اس میں آٹا شامل کرنا ہے ہم نے ساری تری جو ہے وہ اتار لی ہے بلکل اچھے طریقے سے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ہم نے اتار لی ہے ہم اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اور یہ دیکھئے سالن کا نقشہ آپ کیسا ہے پہلے کیسا تھا تو اب ہم اس میں جو ہے آٹا شامل کریں گے ہلکا ہلکا سا بلکل ہلکا ہلکا سا ڈالیں گے آٹا ٹھیک ہے اور سا سا چمچ چلائیں گے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں بلکل سمودھنس ہونی چاہیئے اس کو گھرنے میں بھی آٹے کو اور آپ کے چمچ چلانے میں بھی ٹھیک ہے بلکل ہلکا ہلکا سا ڈالیں گے اور دیکھ کے ڈالیں گے اگر نیچے کوئی گاڑا ہے پان اس کا آٹے کا اور کوئی گھٹلی بنی ہوئی ہے تو ہم اس کو روکیں گے اور دوبارہ تھوڑا سا پانی شامل کر کے ہم اس کو پتلا کریں گے اور آٹے کو اس میں ڈال دیں گے لیکن الحمدللہ ہمارے آٹے میں کوئی گھٹلی نہیں بنی تھی اس لئے ہم نے آرام سے اس کو ڈال دیا ہے دیکھئے شوربہ جو ہے اب تھوڑا سا گاڑا ہو گیا ہے اس کا اور تقریباً تین گھنٹے ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے تو ابھی بھی مزید ہم اس کو دو گھنٹے چھوڑیں گے اب آٹے میں پکے گا یہ سب کچھ ٹھیک ہے اب آٹا ڈال دیا ہے ہم نے اور یہ دیکھئے شوربہ کی جو تھکنس ہے وہ بڑھ چکی ہے تو اب ہم یوں کریں گے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے اب وال آنے کے بعد تو اس کے بعد ہم اس میں اس کی گریوی بھی شامل کریں گے اور اس میں تھوڑا سا تڑکا بھی لگائیں گے لیکن وہ ٹائم پہ آپ کو بتاہیں گے یہ اوبال اچھے طریقے سے آ گیا ہے اب ہم نے اس کو اسی طرح فریم کو جو ہے بلکل لائٹ کرنا ہے اور اس کو ڈھک دینا ہے تقریباً دو گھنٹے کے لیے اور جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا اس کی تھکنس جو ہے وہ بڑھتی جائے گی ہم نے اس کو ڈھک دیا ہے اچھا چی دیکھیں جی ہمارے پاس جو اب ہماری نیہاری ہے وہ ہم نے تقریباً چھے گھنٹے پک چکی ہے بلکل گوشت اس کا گلیا ہے ریشہ ریشہ ہڈیوں کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ہڈیاں کس قدر صحیح طور پر گل چکی ہیں مکمل تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں فرائنگ پین میں رکھ دیا ہے آئل گرم ہونے کے لیے ٹھیک ہے جی اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ مرچ یہ دیکھیں ہمارے پاس مرچیں ہیں لال پاوڈر کا ٹھیک ہے نا تو ہم نے اس میں مرچ ڈالنی ہے لیکن اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ فٹا فٹ ہم نے جو ہے نا مرچ ڈال کر اس کو ڈیل دینا ہے تاکہ ہماری مرچیں جلےنا اور ہمارا مسالہ لال رہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیے ہم نے اپنے پاس رکھنا ہے پانی ہم نے لے لیا ہے تھوڑا سا پانی ہم ڈال رہے ہیں مرچ اور اس کے بعد آ رہے ہیں ساتھ ہی تھوڑا سا پانی تاکہ مرچیں جلنا جائیں ہم نے پانی ڈال دیا اور اچھی طرح سے اس کو ہلایا اور یہ ہم اس کو ہم نے اس بھی شامل کر دیا ہم نے اس کو تڑکا لگا دیا اب آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو گریوی موجود ہے یہ ہم اتیاط سے اس میں ڈال دیتے ہیں ساری یہ دیکھا آپ نے نہاری کی رنگت ایک دم سے تبدیل ہو چکی ہے اور ذائقہ اس کا بلکل ایسے ہے جیسے آپ بازار سے نہاری لاکر کھا رہے ہیں ٹرائی ضرور کیجئے گا بہت اچھا لگی گا آپ کو اب ہم اس کو چھوڑتے ہیں کچھ دیر پکنے کے لیے بلکل ہلکی سلو فلیم پر لیجئے جناب مزیدار سی ہماری نہاری جو ہے وہ گوشت جو ہے نہاری کے انداز میں تیار ہو چکا ہے اور یہ بلکل ایسا ہے جیسے آپ بزار کی نہاری کھاتے ہیں تو ایس پر جلدی سے بنا لیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ کو کیسا لگا اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا اللہ